میرے سننے میں تو ایک بری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ تو اپنے بھی باغ رہے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب تیاری کر رہے ہیں کہ نور کر لی جگہ میری جیس تاریخ کو کہ پندرہ جون کے بعد بھی ایسے فیصلے آنے ہیں کہ جس کے بعد بہت سے لوگوں نے ڈکٹیں بھی لگوا رکھی ہیں اور بہت سے لوگوں نے ویزے بھی لگوا رکھی ہیں بہت سے لوگوں نے زیبی آئیں گے ہاں ہمیشہ کی طرح اس وقت یہ اسمبلیوں سے نکل گئے ہوئے تھے آج یہ اسمبلیوں کے اندر ہیں اس وقت کسی کے ذوہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ کپتان کو چھوڑنے کے بعد وہ الیکشن ہار سکتا ہے اب سب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جاؤ پندرہ جون کے بعد ایسے سے بڑے فیصلے آنے والے ہیں شاید آپ سوچے گے پندرہ جون بڑی اہم لیٹا ہے جس میں بڑے اہم فیصلے آنے والے ہیں جس سے پاکستان کی طریق اور پاکستان سیاسی تبدیلی جوہم واضح پر پندر آئیے ہیں دیکھیں اسے مختلف زاویوں میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اس پر بہت سی باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک چیز پریس کانفرنس میں جو آخر میں انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر کوئی توبہ تائب ہو کے آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے کو دیکھیں دوسری بات انہوں نے کہی کہ پاکستان کے اندر جو مساکرات ہیں وہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں وہ اسٹیبیشمنٹ نہیں کرتی وہ فوج نہیں کرتی اب وہ پوری پریس کانفرنس میں سب سے اہم نکتہ جو تھا جس کو ہمارے میڈیا نے بلوکل اگنور کیا وہ تھا افغانستان کے حوالے سے وہ تھا بارت کے حوالے سے وہ تھا کہ پاکستان کے اندر دہشنگردی کون کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ٹارگرٹ کیلنگ کون کر رہے ہیں عیسان فراموشید کون کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں تھے اب کوئی اسے نو مہی سے جھو رہے ہیں کوئی اسے سپریم کورٹ کی ہیرنگ سے جھو رہے ہیں جس کا جہاں پہ دل چاہتا ہے وہاں پہ لگا لیتا ہے لیکن دو چیزیں آپ ایک باری کلیر رکھئے گا اگر اس ایک سال میں بہت سے کیسوں کے فیصلیں نہیں ہو گئے اور اس ایک سال میں جہاں بھی حکومت جس کی بھی حکومت تھی وہ عمران خان کے خلاف تھی تو پھر ان نام فیصلوں کی راہ میں رکاور کون تھا ان سے پوچھنا چاہیے نو مہی کی نہ کبھی حمایت کی ہے نہ حمایت کریں گے پاکستان کی اداریں سب سے محترم ہیں پاکستان کے شہدہ ہمارے سروں کی چھاؤں ہیں اس پہ کوئی دوسرا کمپرومائز کوئی نہیں سکتا لیکن پوچھنا پڑے گا ان اداروں سے جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے اس پراسیگیشن سے جو اسے دیکھ رہا تھا اور اس انویسٹیگیٹ کرنے والے لوگوں سے کہ اہر کار ایک سال گزر کے کتنا ہائی کیس ہے تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے سزا نہیں دیکھنے لوگ ریلیز ہو رہے ہیں لوگوں کو سزائے نہیں ملی ملٹری کورٹ سے سزائے ملی باقی عدالتیں کہاں ہیں اور اگر ملٹری کورٹ نہیں سزائے دین تو پھر اس بھلک کو آپ ان عدالتوں کو آپ کس کے حوالے کریں گے جہاں پر انصاف ملتا ہے نہیں یا بلتا نہیں یا چھو بھی آپ کہہ لیں تو جو پی ٹی کے بندے ڈے بڑے آپ ریلیز ہو رہے ہیں ان کو ہائی کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کی جانب سے بیر ملتی جاری ہے سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک طرف نہیں نہیں یہ ابھی میں بالکل نہیں چاہوں کہوں گا کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے میں یہ کہوں گا کہ انصاف ہونا چاہیے وہاں پہ انصاف ہونا چاہیے اور جہاں پر قانون کی حکومت اور حکمیت ہونے چاہیے وہاں پہ ان کے ساری چیزیں ہونے چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس قدر یا جس صورتی حال میں ڈی جی آئی اس پی آرے پرس کانفرس کی ہے اسی تناظر میں پی ٹی آئی کے بڑے سب بیان دے رہے ہیں بڑی سب سٹیٹمنٹس ان کی آ رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹس ان کو ابھی نہیں دینی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ محول پاکستان کے اندر ہونا ہی ہو ہم اس محول کے مدحمل ہی نہیں ہیں جب ہمارا دشمن ہمارے گھر کے اندر تاہل ہو چکا ہوگی جب ہمارا دشمن ہمارے لوگوں کو استعمال کر رہا ہو جتنے دہشتگردی کے باقیات ہوگی ہیں جتنی دہشتگردی کے باقیات تیزے سے ہو رہے ہیں اس سے کمراکتی بھی ہو رہا ہے کہ محملہ اس کی اور طرف پیار ہے جشمن ہمارے پاس ہے جشمن ہمارے سر پہ ہے اور ہم اپس پہ لڑکے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لے سب کچھ کرکے ہیں ہم اپنے اداروں کو کمچور کر رہے ہیں وہ کسی صورت نہیں آئے ہیں سمجھتے ہیں کہ سپریم کورڈ کی فیصلے کے بعد جسٹس قادی فائز عصہ کی ایکسٹینشن کی چانسز مڑ گئے ہیں نہیں ایکسٹینشن ختم ہوگی کیسے ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹس قادی فائز عصہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کی بھی جو ایکسٹینشن ہو رہی تھی نہ وہ نہیں ہو رہی دو تہائی اکثریت ختم ہو گئی جب آئین کہتا ہے کہ آئین میں دو تہائی اکثریت جس کی ہوگی وہی اسی وقت کوئی نئی نئے آئین بنے گا اب تو نہیں ہے اب تو میرے سننے میں تو ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اب تو اپنے بھی باغ رہے ہیں اور اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب تیاری کر رہے ہیں کہ پندرہ جون کے بعد کوئی فیصلے ایسے آنے ہیں نور کالی جگہ مریز تاریخ کہ پندرہ جون کے بعد کوئی ایسے فیصلے آنے ہیں کہ جس کے بعد وہ سے لوگوں نے ٹکٹیں بھی لگوا رکھی ہیں اور وہ سے لوگوں نے ویزے بھی لگوا رکھی ہیں ہاں ہمیشہ کی طرف اس ملک کے اندر جہانگیر تارین سے لے کر پرویز خٹک تک محمود خان سے لے کر عمران اسماعیل عبدالعلیم خان سے لے کر اور بھی بہت بہت بڑے ناموں کو تحریک انصاف کو اور عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی بللہ کا نشان لے کر بنگن چار پائی ہری میرچ ایسے نشان دیتے ہیں لیکن وہ تمام کے تمام لوگ تقریباً مائنس ہو گئے لیکن عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جو کرے تھے وہ مائنس کی گئے لیکن ایک چیزہ آپ ذہن نشین کر لیں کاغذ پہ لکھ کے رکھ لیں اگر اتنا سان ہوتا عمران خان کے خلاف بڑا گروپ بنا کے اسے مائنس کرنا تو پرویز خٹک کمزور آدمی نہیں تھا جہانگیر تارین کمزور آدمی نہیں تھا اسی طرح آپ ایک ایک آمر کیانی لینے آپ کون سا شخصہ جو نہیں لیا گیا وہ مسالے دیتے ہیں راجہ ریاس والی اس وقت راجہ ریاس والا جو معاملہ تھا اس معاملے کے وقت صورتحال صورتحال کچھ اور تھی آج صورتحال بالکل تبدیل ہے اس وقت یہ اسمبلیوں سے نکل گئے ہوئے تھے آج یہ اسمبلیوں کے اندر ہیں اس وقت کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ کپتان کو چھوڑنے کے بعد وہ الیکشن ہار سکتا ہے اب سب کو پتا ہے کون کے ساتھ پنجاب میں کون نہ آئے گا چلی مجھے میں یہی تین دن سے وہ صرف لوگوں سے پوچھنا مجھے تین نام تو دے دے مجھے شہر افضل مربط کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنا وہ نہیں بنانا سوشل میڈیا نہیں بنانا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ میرے پاس کیونکہ میں بہت سی چیزیں کٹھی کر کے رکھتا ہوں تو یہ ایک سوشل میڈیا جو تھا شہر افضل مربط یہ ان کی تصویر ہے یہ ان کا سوشل میڈیا جس چیز میں سارا یہ ایک خٹا ہوا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی مردہ گورا بن گی ہوئی تھی میں نے اس میں جان ڈال لی پی ٹی آئی کبھی مردہ گورا نہیں تھی اگر مردہ گورا ہوتا تو آٹھ فروری کو اس گورے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں اور شہر افضل مربط صاحب کا بھی انٹری جو ہے وہ آٹھ فروری کے پاس کی ہے تو اس لیے بہت سی چیزیں کہنے سے پہلے سوچ لینے چاہیے بعد میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے گلے کا توک بن جاتے ہیں ایران خان صاحب کے بارے میں لوگ بڑا ہی جانا چاہتے ہیں کہ وہ کب باہر آرہے ہیں کیا بڑی ایت سے پہلے لوگو خوش حبری ملے آپ کو سبھی یہ بتا دوں کہ بہت پندرہ جون میں نے آپ سے کہا ہے کہ پندرہ جون کے بعد ایسے سے بڑے فیصلے آنے والے ہیں شاید آپ سوچنے سے بڑے اہم ریٹ ہے جس میں بڑے اہم فیصلے آنے والے ہیں جس سے پاکستان کی تحریف اور پاکستان سیاسی تبدیلی جو اہم واضح طور پر نظر آئے گی انتظار ہے پندرہ جون کا جو جن کیا ہو جا رہا ہے میرے آپ نے اپنے 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 ساتھ آئے گا فیصلے کیا جاتا ہے جو جن کیا جاتا ہے جو جن کیا جاتا ہے